ہم وہی کہیں کہ یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو یہ ایک ایسی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر کوئی شخص اس روایت کو پڑھے اور اس کے اندر غور کرے نا تو اس کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہوگا یہ حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالی سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی کے شاگر تھے یہ ایک دن حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ آئے حاتم تم نے میری صحبت میں کتنے سال گزارے تو حضرت حاتم کہنے لگے کہ تیس سال سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں تو حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم نے اتنے زمانے تک میری خدمت میں رہ کر کے کتنے علوم حاصل کیے اور کتنے فائدے حاصل کیے تو حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آپ کی صحبت میں جو تیس سال تک رہ میں نے آپ سے پڑھا اتنے زمانے میں میں نے آپ سے آٹھ فائدے حاصل کیے حضرت شقیق رحمت اللہ تعالی نے سنا تو کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِرَاجِو کہا اے حاتم میں نے تیری تعلیم میں اپنی پوری زندگی گزار دی پوری زندگی تیرے پیچھے میں نے لگا دی تو نے اتنی لمبی عمر گزارنے کے بعد ہمیں صرف آٹھ فائدے حاصل کیے تو حضرت حاتی میں عاصم عرض کرتے ہیں کہ آئے میرے استاد اگر آپ مجھ سے سچائی طلب کریں تو بات وہی ہے جو میں نے آپ سے کہی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ سے کیا کہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو آٹھ باتیں میں نے آپ سے حاصل کی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں میری نجات کے لیے کافی ہیں اور ان کے سوا باقی جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے میں ان سے بے نیاز ہوں اب آپ اندازہ لگائیں یہ معمولی شاگرد نہیں ہے آج اور کل کے شاگردوں کی طرح کہ کہیں پر درس میں بیٹھ گئے کچھ دیر جا کر کے پڑھ لیا اٹھ کر گئے یہ وہ لوگ تھے جو دل لگا کے پڑھتے تھے اور ایک ایک لمحہ اپنا تعلیم کے اندر صرف کرتے تھے اب ایسا بندہ کہہ رہا ہے تیتیس سال میں آٹھ باتیں حاصل کی اب وہ آٹھ باتیں کتنی بلند ہوں گی پڑھانے والا بھی اللہ کا ولی اور پڑھنے والا بھی اللہ کا ولی اور پڑھانے والا بھی مخلص پڑھنے والا بھی مخلص اب ایسے استاد اور ساگرد کے درمیان جب تیتیس سال پڑھنے اور پڑھانے کا معاملہ رہا اور آٹھ باتیں صرف حاصل کی اب ان آٹھ باتوں کو آپ سنیں گے اور جا کر کہ غور کریں گے تو آپ کو خود کو لگے گا کہ واقعی یہ آٹھ باتیں اگر ہم لوگ اگر سیکھ کر کے ان پر عمل کر لیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ ہمیں کسی جلسے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کانفرنس کی ضرورت ہے یہ آٹھ باتیں ہماری زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہیں اب حضرت شخیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ اے حاتم مجھے بتاؤ وہ آٹھ کون سے فائدے ہیں جو تیتیس سال میری خدمت میں رہ کر کہ تم نے مجھ سے حاصل کیے اب حضرت حاتم نے ان آٹھ باتوں کو بیان کرنا شروع کیا فرمایا پہلا فائدہ پہلی بات جو میں نے آپ سے حاصل کی میں نے مخلوق کے اندر نظر کی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر ایک بندہ کسی محبوب کی محبت میں گرفتار ہے تو میں نے جب غور کیا تو پتا چلا کہ کچھ تو وہ محبوب ہوتے ہیں جو مرض الموت تک ہی کام آتے ہیں اور کچھ وہ محبوب ہوتے ہیں جو قبر تک ساتھ نبا دیتے ہیں دوستی نبا دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں وہ انہیں چھوڑ کر کے لوٹ آتے ہیں اور قبر میں ان کے ساتھ میں نہیں جاتے تو بولے میں نے غور کیا تو میں نے سوچا کہ وہ محبوب کیا کام کا جو موت تک خالی کام آئے وہ محبوب بھی کیا کام کا جو قبر کے کنارے سے واپس گھر پہ لوٹ کر کے آ جائے محبوب مونس مددگار اور ساتھی تو ایسا ہونا چاہیے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے تو میں نے نیک عمل کے سوا کسی ایسے محبوب کو نہیں پایا جو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے لہذا میں نے نیک عمل کو اختیار کیا اسی کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ وہ دنیا میں بھی میرے کام آئے قبر میں بھی میرا ساتھ نبائے حضرت شخیق بلقی رحمت اللہ تعالی نے سنا تو کہا حاتم بہت خوب بات تم نے بتائی واقعی دنیا میں جتنے محبوب ہیں ان سارے محبوبوں میں سب سے پیارا محبوب جو ہمیشہ کام آتا وہ اچھا عمل ہے بولے یہ پہلی بات ہے جو میں نے اتنے زمانے تک آپ کی خدمت میں رہ کر کے حاصل کی یہ میں نے پہلا فائدہ آپ سے حاصل کیا اب اس پہلے فائدی سے اپنی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جو آٹھ باتیں حضرت حاتم بیان کر رہے ہیں وہ کتنی بلند باتیں ہیں اس کے بعد میں حضرت حاتم نے کہا کہ دوسری بات جو میں نے آپ سے تیتیس سال میں سیکھی وہ یہ ہے کہ میں نے مخلوق میں غور کیا تو اکثر لوگ نفس اور نفس کی خواہشات کے مجھے غلام نظر آئے تو پھر میں نے اللہ تعالی کے فرمان میں غور کیا تو اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے یعنی جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ نفس کی غلام بنے ہوئے خواہشاتیں نفس کی غلام بنے اور اللہ فرماتا ہے نفس کی غلامی چھوڑ دو کہ تو جنت دوں گا تو میں نے یقینی طور پر جان لیا قرآن حق ہے اور میں نے پھر پوری تیاری کا لی اور نفس کی مخالفت میں نے شروع کر دی مجاہدات کے لیے میں نے کمر باندھ لی اور نفس کی ضرورتوں اور امیدوں کو پورا کرنے کا جو بھی میرے دل میں ارادہ تھا سب میں نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ اطاعتِ الٰہی میں میں نے نفس کو خم کر دیا اور اب میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں نفس کی مطابعت نہیں کرتا خواہش نفس کو پورا نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ نفس کی مخالفت کرو گے تو جنت دوں گا تو مجھے تو اللہ کی جنت چاہیے مجھے نفس کی دوستی نہیں چاہیے حضرت شفیقِ بلکی رحمت اللہ تعالی نے سنا تو کہا بارک اللہ افیقہ اللہ تجھے برکت دے واقعی تو انہیں بہت بڑی بات حاصل کر لی ہے سننے کو تو بہت چھوٹی بات لگتی ہے کہ نفس کی مخالفت کا طریقہ انہوں نے اپنی زندگی میں سیکھا لیکن میں کہتا ہوں اگر بندہ یہ ایک بات سیکھ جائے تو اللہ کا ولی بن جائے گا اگر یہ ایک بات سیکھ جائے تو اللہ کا ولی بن جائے گا اس کے بعد میں حضرت حاتم کہتے ہیں تیسری بات تیسرا فائدہ میں نے دنیا والوں میں غور کیا تو ہر ایک کو دنیا کے سامان میں سے کسی کے لیے پریشان پایا کوئی کسی کے لیے کوشش کر رہا ہے کوئی کسی کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے اور پھر جو کچھ حاصل کر لیتے ہیں دوڑ بھاگ کے بعد میں اس کے بعد خوب اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے گمان کے اندر وہ یہ سوچ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی تو میں نے دیکھا بندہ ساری زندگی دوڑ بھاگ کرتا ہے کچھ کماتا ہے پھر اس کو بچا کر کے اس کو محفوظ رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا میں نے فرمان پڑا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا تو کہتے ہیں کہ میں نے یقیناً جان لیا اور پھر میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا چند سالوں میں جتنا پیسہ مال جمع کیا تھا سب قریبوں میں صدقہ کر دیا اور اسے اللہ کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا تاکہ رب کے پاس وہ چیز باقی رہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بندہ جو خود کماتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جو اللہ کے پاس جمع کر دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے تو پھر میں نے توشہ آخرت کے لیے اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جمع کرا دیا حدث شقیق کہتے ہیں تم نے بڑا اچھا کام کیا یعنی لوگ چاہے ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ نہیں اگر عربوں کھربوں بھی جمع کر لیں تو چھوڑ جائیں گے لیکن تم نے جو جمع کیا ہے نا وہ ایسے بینک میں جمع کیا ہے دنیا میں بھی تمہارے کام آ رہا ہے اور مرو گے تو اس بینک کے اندر کہیں گناہ بڑھ کر کے تمہیں فوراں موت کے بعد میں تمہیں مل جائے گا وہ حضرت امام راضی سے کسی نے کہا تھا نا کہ میں بہت بڑا کرکتی آدمی ہوں کوئی راستہ بتا دیں کہ میرا پیسہ خبر کے اندر میرے کام آئے کام کرو جتنا پیسہ سب صدقہ کر دو مرنے کے بعد سب تمہارے کام آ جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا بینک ہے ہی نہیں جو مرنے کے بعد بھی تم کو پیسہ دے یہ صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں خرج کرنا ایسا بینک ہے جو موت کے بعد بھی تمہارے پاس میں موجود رہتا ہے تو کہتے ہیں میں نے یہ تیسرا فائدہ یہ حاصل کیا اس کے بعد میں فرمایا چوتھی بات میں نے تین تیس سال میں آپ کی بارگاہ میں رہ کر کے جوسی کی میں نے دنیا میں غور کیا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انسان کی شرافت اور عزت رشتے دار اور برادری سے ہے تو برادری پر فخر کرتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مال اور اولاد زیادہ ہو یہ عزت کی بات ہے تو مال اور اولاد بڑھانے ہی میں لگے رہتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا غصہ اور روب و دب دبا لوگوں کو مارنا تکبر کرنا اسی میں اپنی شان سمجھتے ہیں اور وہ اسی کے اندر لگے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو پھر اللہ تعالی کا یہ فرمان مجھے ملا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پریزگار ہے بولے میں سمجھ گیا کہ قرآن حق ہے دنیا والے جو کہتے ہیں کہ مال کے ذریعے عزت ملے فلاں کے ذریعے عزت ملے تو یہ دنیا والوں کا سوچنا بالکل غلط ہے پھر میں نے عزت کے لئے کیا کیا میں نے اللہ نے جو راستہ بتایا تھا وہ راستہ اختیار کر لیا میں تقویٰ اور پریزگاری اختیار کر لیا حضرت شفیق نے کہا بہت اچھا کام کیا آپ خود دیکھ لیں جنہوں نے مال اور دنیا کی چیزوں کے ذریعے عزت چاہی آج ان کو کتنی عزت ملی ہے کچھ ملی لیکن حضرت حاتن کو گئے ہوئے آج صدیہ گزر گئی آج بھی ان کا نام میراب و ممبر سے عزت اور عظمت کے ساتھ ملیا جا رہا ہے تو تقویٰ اور پریزگاری کے ذریعے انہوں نے عزت ڈھونڈی تھی وہ عزت انہیں ملی اور جو دنیا کے ذریعے عزت تلاش کر رہے تھے وہ کبھی عزت نہیں پاسکے یہ چوتھی بات آپ نے فرمائی میں نے آپ کی بارگاہ میں سیکھی اس کے بعد میں فرمایا پانچمی بات پانچمہ فائدہ میں نے مخلوق میں غور کیا تو ایک ایسی قوم کو پایا جو مال اور جاؤ منصب کی وجہ سے ایک دوسرے سے بغت رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو اتنا مل گیا اس کے پاس وہ نہیں رہے وہ چھن جائے وہ برباد ہو جائے عجیب میں نے لوگوں کے درمیان کش مکش دیکھی پھر میں نے اللہ کا فرمان پڑا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم نے ان میں ہم نے ان میں ان کی زندگی گزارنے کا سامان بانٹ دیا ہے دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر سامان زندگی ہم نے ان میں بانٹ دیا ہے تو کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ اللہ تعالی خود فرماتا میں نے بانٹ دیا ہے کسی کو اگر کروڑوں ملائے تو اللہ نے دیا ہے عربوں ملائے تو اللہ نے دیا ہے کسی کو کم ملائے تو اس کو بھی اللہ نے دیا ہے تو جب اللہ تعالی خود فرمارا میں نے بانٹ دیا ہے تو جب میں نے بانٹ دیا ہے اللہ فرمارا ہے تو اللہ کی تقسیم ہے تو پھر ہمیں کسی سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر ہمیں کسی سے جلنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں تو اللہ نے جو بانٹا اسی پر راضی رہنا چاہیے پھر میں نے دنیا والوں کے ساتھ میں مسالحت کر لی اب چاہے کسی کو کتنا بھی ملے میں کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں مجھے یہ آیت یاد رہتی ہے کہ بانٹا کس نے اللہ نے بانٹا ہے تو جب اللہ نے بانٹ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اتراز کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی تقسیم پر اتراز کرنے والے اس دن سے میرے دل و دماغ سے ہر طرح کا برا خیال نکل گیا حسد سے میرا دل پاک ہو گیا کی نہ میرے دل سے دور ہو گیا اور اس کے بعد میں فرمایا کہ چھٹی بات میں نے لوگوں کے اندر غور کیا تو دیکھا کہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے آپ اس کے اندر دشمنی کی ہوئے ہیں کوئی کسی سے جلہ ہے کوئی بھائی سے جلہ ہے کوئی جو ہے وہ اپنے پڑوسی سے جھگڑا کر رہا ہے یعنی ایک عجب ماحول بنا ہے کہ لوگ دشمنی کے اندر اتاروں نظر آ رہے ہیں تو پھر میں نے اللہ تعالی کا فرمان پڑا اللہ تعالی فرماتا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن بنا کر کے رکھو اسے بھی دشمن سمجھو تم میں سمجھ گیا کہ قرآن حق ہے اور بے شک شیطان اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سب کے سب دشمن ہیں تو میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا اب میں کبھی شیطان کی بات نہیں مانتا ہوں اب میں کبھی شیطان کی بات نہیں مانتا ہوں شیطان اگر مجھے دشمنی پر آمادہ کرتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں تو میں مسلمان سے دشمنی نہیں کرتا ہوں شیطان سے کہتا ہوں تو ہی میرا دشمن ہے میں کسی مسلمان سے دشمنی کبھی بھی نہیں کروں گا اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جان لیا اَلَمْ اَعْدِلِيكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْكُمْ مُبِينَ وَنِعْبُدُونِي هَادَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے تو شیطان کو میں نے پکا دشمن بنا لیا اور شیطان کے کہنے پہ میں لوگوں سے دشمنی نہیں کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ ایک چھٹا فائدہ جو آپ کی صحبت میں رہ کر تیتیس سال میں حاصل کیا اس کے بعد میں فرماتے ہیں ساتوہ فائدہ بولے میں نے کائنات میں غور و فکر کیا تو میں نے ہر ایک کو بہت محنت کرتے ہوئے دیکھا وہ اپنی روزی روٹی کے لیے بہت محنت کرتا ہے اور بہت سارے لوگ روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں زلیل بھی ہوتے ہیں کچھ حرام کام میں مبتلا ہوتے ہیں کچھ شبہات کے اندر پڑ جاتے ہیں تو میں نے جب روزی روٹی کے لیے لوگوں کی اتنی دوڑ بھاگ دیکھی کوئی نائٹ ڈوٹی کر رہا ہے کوئی چوبیس گھنٹا کام میں لگا ہوا ہے مشین بنا ہوا ہے ایک عجب لوگوں کا کمانے کے اندر میں نے رجعان دیکھا عجیب پریشانی دیکھی پھر میں نے اللہ کا یہ فرمان پڑا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کی ذمہِ کرم پر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَغَا انسان نہ پائے گا مگر اپنی کوشش تو میں نے جان لیا کہ زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے چاہے میں ہوں یا کوئی بھی اس سب کی روزی اللہ نے لگ دی ہے اور یہ کہ مجھے طلبِ آخرت میں کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزی لگ دی ہے اور یہ فرمایا جو کوشش کروگے وہی پاؤگے تو میں نے سوچا روزی لگ دی ہے وہ تو ملے گی تو کوشش جب مجھ کو کرنا ہی ہے تو آخرت کے لئے کوشش کرونا تاکہ آخرت مجھے ملے تو پھر میں نے دنیا کے لئے کوشش کرنا چھوڑ دیا اپنی ساری کوشش کو میں نے آخرت کے لئے لگا دیا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کمانے کی طرف توجہ نہیں دی یعنی جتنی میری ضرورت ہے دنیا کی بس اتنا ہی میں کھانے کمانے پر توجہ دیتا ہوں باقی جو میں کوشش کرتا ہوں آخرت کے لئے کرتا ہوں کیوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدمی وہی پائے گا جو کوشش کرتا ہے تو اگر کسی کو پانچ ہزار کی ضرورت ہے اور پچاس ہزار کی کوشش کر رہا ہے پچاس ہزار مل جائے گا کوشش کرے گا تو مل جائے گا پانچ ہزار کھائے گا پانچ ہزار چھوڑ کر کے مر جائے گا تو میں نے سوچا کہ ایسا میں کیوں نہ کروں پانچ ہزار کی ضرورت ہے تو پانچ ہزار کماؤں اور باقی جو اپنا وقت ہے وہ آخرت کے لئے لگا دوں تاکہ مجھے آخرت مل جائے اور دنیا چھوڑ کر کے جانے والا کام میرے لئے نہ رہ جائے تو کہتے ہیں پھر میں رزق سے بے فکر ہو گیا اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے سارا وقت اللہ کی رضا میں میں نے لگا دیا اس کے بعد میں آخری بات آپ نے بتائی میں نے آٹھوں فائدہ آپ کی بارگاہ میں یہ حاصل کیا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنی اولاد پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنے پیشے پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنی برادری پر بھروسہ کرتا ہے ہر آدمی کسی یا کسی پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے پھر میں نے اللہ کا فرمان دیکھا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے اولاد ساتھ چھوڑ سکتی ہے مال جا سکتا ہے رشتے دار چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ پہ بروسہ کرے گا میں اس کے لئے کافی ہو جاؤں گا تو میں نے اللہ کی ذات پہ بروسہ کیا اللہ میرے لئے کافی ہے بہترین کارساز ہے اور ظاہر سی بات ہے دنیا والے تو آخر چھوڑ ہی جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو نہیں چھوڑتا ہے بندہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں جمع رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اسے ملتی رہتی ہیں حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حاتم تم نے بہت خوب کا اور اس کے بعد حضرت شقیق فرماتے میں نے توریت کو پڑا میں نے انجیل کو پڑا زبور کو پڑا قرآن مقدس میں میں نے غور و فکر کیا میں نے چاروں آسمانی کتابوں کو ان آٹھ فائدوں سے خالی نہیں پایا یعنی ان چاروں آسمانی کتابوں میں جو خلاصہ آئے اس کے اندر یہی باتیں بیان کی گئی ہیں جو بندہ ان آٹھ باتوں پر عمل کر لینا گویا کہ اس نے توریت زبور انجیل اور قرآن پاک چاروں کی چاروں کتابوں کے ابر اس نے عمل کر لیا ہے